ابباس دانشگر 18 اردی بحیث 1372 کو ایران کے شہر سمنان میں ایک متدین گرارے میں متولد ہوئے وہ بچپن ہی سے بہادر اور ندر تھے ان کے والد نے بچپن ہی سے ان کی یہ خوبصورت عادت بنائی کہ انہیں ہر نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جایا کرتے تھے یہی ان کے متدین اور بسیجی ہونے کا بھی سبب بنا کیونکہ انہوں نے یہی سے احلاق و گفتار اسلامی کا لباس زیبتن کیا تھا یہ بچپن ہی سے ابتدائی احکام اور قرآن اور دینی تعلیمات سے عاشنا ہو گئے تھے ان کے چہرے پر ہمیشہ موجود رہنے والی مسکراہتیں بہت سے لوگوں سے ان کا دوستانہ رابطہ قائم کروا دیا تھا اتنا دوستانہ رابطہ کہ ہر کوئی ان سے پہلی بار ملاقات میں ہی ان کا عاشق بن جاتا جب شہید ابباس دانشگر 8 سال کے تھے تب ہی سے اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد میں اتقاف کے لیے بیٹھتے تھے ان کی دواؤں کی محافل میں شرکت اور بلحسوس دعائی کمل اور دعائی مدبہ میں ان کا گریہ قابل رشک ہوتا تھا وہ مسجد میں ہونے والے تمام دروست میں بھی پبندی کے ساتھ شرکت کرتے تھے اور پھر یہی باعث بنا کہ وہ آنے والے سالوں میں مانوی لحاظ میں بھی مضبوط رہے اور اجتماعی میدان میں بھی فعل رہے وہ اپنے تعلیمی زمانے میں لائق شگردوں میں شمار ہوتے تھے اور اپنی تعلیمی ترقی کے لیے بہت محنت کرتے تھے حصول میں ان کا کوئی ارادہ ہی باعث بنا کہ وہ سمنان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں انجیننگ فیلڈ میں داہلے کے لیے انٹرویو میں کامیاب ہو گئے یہ اپنی دور اندیشی سے جانتے تھے کہ انہیں مستقبل میں سپاہ پاسدران کا حصہ بننا ہے اسی جذبہ سے انہوں نے دانشگاہ امام حسین علیہ السلام کے امتعانات میں بھی شرکت کی اور کامیاب ہو گئے ایک ہفتے تک اب باس اسی سوچو بچار میں رہے کہ دونوں یونیورسٹیز میں سے کس یونیورسٹی کا انتہاب کرے ان کے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ وہ سوفوئے انجیننگ کی فیلڈ کا ہی انتہاب کرے اور اسی میں آگے بڑھیں لیکن انہوں نے دانشگاہ امام حسین علیہ السلام کا انتہاب کیا اور کہا کہ یہ دانشگاہ صرف دانشگاہ ہی نہیں بلکہ انسان سازی کا مرکز بھی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اپنے مستقبل کے بارے میں یہی مطلع کرتے کہ میں اسلام کی حدمت کے لیے سپاہ پاسدران میں شرکت کرنا چاہتا ہوں رہبر معظم آیت اللہ سید علی حامنائی کے دیے ہوئے لکھ کے مطابق ابباس دانشگاہ جوان مومن انقلابی ہیں ابباس کی شروع سے ہی مطالعہ کی عادت تھی ان کا اپنا منظم ٹائم ٹیبل تھا جو امام علی علیہ السلام کے اس ورمان کا عملی جامعہ تھا اور اپنے امور کو منظم کرو ان کا عبارتی برنامہ ریزی جو کہ ان کی شہادت کے بعد منظر عام پر آیا وہ یہ تھا نماز اول وقت دعائی کمیل دعائی ندبہ مناجاتی امیر المومنین بقائدگی سے پڑنا روزانہ ایک حدیث حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا دن کے حساب سے روزانہ کا سو بار ذکر پڑنا روزانہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کے ایک صفحہ کی تلاوت کرنا کیونکہ رہبر معظم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید تدبر کے ساتھ پڑھیں نماز شب بقائدگی سے پڑنا اور تنہائی میں طولانی سجدے کرنا عباس اکثر کہتے تھے کہ اگر آپ عاشق خدا نہیں بنیں گے تو خدا بھی آپ کا عاشق نہیں ہوگا عباس عاشق خدا تھے اور خود کو دنیا کی کیسے رہا کر چکے تھے عباس تعلیمی میدان میں بھی بہت مہنتی تھے ہمیشہ کلاس میں اپنے استادزہ اور ہم کلاسوں کے ساتھ حالات حاجہ پر بحث کرتے تھے علمی مقابلوں میں بھی ان کی برپور شرکت ہوتی عباس حود کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ایک طالب علم کے عنوان سے صرف نصابی کتابیں پڑھیں بلکہ ہمیشہ نئے موضوعات پر تحقیق کرتے رہتے تھے عباس ان ترمام کاموں کو انجام دیتے تھے جو کہ ہم انجام نہیں دیتے جن سے ہم غافل ہیں عباس نے حود کو ان سب چیزوں سے دور رکھا ہوا تھا جن دنیاوی لگویات میں ہم الودہ ہیں عباس حرام نگاہ جھوٹ گیبت سے پرہیز کرتے تھے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے کہ انہوں کو ان آنکھوں سے کہاں دیکھنا ہے اور کہاں نہیں سردار عباس دی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عباس میرے پاس آیا اور کہا کہ میں دواج کرنا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کہ کس سے تو کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی سے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اسے بات کی ہے دیکھا ہے اس کا ہلاک کیسا ہے تو عباس نے مسکرہ کر کہا میں نے تو ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو اس کا ہلاک دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے عباس بہت باہیا جوان تھا یہاں تک کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا تھا سب سے پہلی لڑگی جو انہوں نے دیکھی تھی وہ ان کی اپنی ہم سفر تھی سردار عبازی ان کی شہادت کے بات بتاتے ہیں کہ تین سال سے عباس میرے ساتھ تھے سب جانتے تھے کہ عباس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شادی کی میں جو کہ اس کا کمانڈر تھا میرے لیے بہت یہ بات ناقابلی یقین تھی لیکن سچ یہی تھا کہ عباس نے آج تک کسی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی سب سے پہلی نامحرم ان کی اپنی چچا ذات بیٹی تھی یعنی ان کی اپنی ہم سر تھی حتیٰ کہ اسے بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا جب تک یہ ان کی محرم نہیں بن گئی تھی اکیس بہم تھائیٹین نائنٹی فور کو جب یہ اپنی شادی کیلئے گیا ہوا تھا تو میں نے اسے دوبارہ پوچھا تھا کہ کیا اب تم نے اپنی چچا کی بیٹی کو دیکھا ہے تو پھر اس نے کہا کہ واقعین میں اسے نہیں دیکھا میں نے عباس اپنے چچا کے گھر ضرور آتا جاتا تھا لیکن ان کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا اسی طرح کے پاک سیرت جوان ہی پھر شہید ہوتے ہیں شہید یعنی وہ جو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہو جانتا ہو کہ اسے ان آنکھوں سے کہاں دیکھنا ہے اور کہاں نہیں عباس کی شادی کو ابھی صرف تین ماہ ہی گزے تھے کہ پھر یکم اردبشس تر تین نائنٹی فائیو کو یہ سوریا چلے گئے شہید کے دوست بیان کرتے ہیں عباس باورزش جوان تھا ہم اسکول کے زمانے سے ہی اکرٹھے ورزش کرتے تھے عباس اور میں فوٹبال کنگ فو اور والیبال بقائدگی سے کھیلتے تھے اس کے بعد ہم جب کالیج میں داہلا لیا ہم نے تو ہم ورزش پھر بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے پورے پلے گراؤنڈ کا چکر لگاتے تھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آخری دنوں میں بھی عباس رات کے وقت ورزشی شوز پہن کر اکیلی ورزش کرنے کے لیے جاتا تھا چمنان میں مجود میدان متحریک کے دوران دورتا تھا عباس سیاسی اتقادی اور فکری لحاظ سے شہید متحریکی پیروی کرتے تھے یہاں تک کہ دوسروں کو بھی اس سے آشنا کرنے کے لیے انہوں نے دانشگاہ امام حسین علیہ السلام دے شہید متحریکی فکر کو فروغ دینے کے لیے محافل کی بنیاد رکھی اور یوں عباس نے شہید متحریکی فکر کو زندہ رکھا ان کے ایک اور دوست بیان کرتے ہیں کہ عباس کو علمی مباسم میں شرکت کرنے کا بہت شوک ہوتا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم دونوں ایک ساتھ لائی بریری میں جایا کرتے تھے تو کبھی کبھار تو عباس تو پہر کا کھانا بھی نہیں کھانے جاتے تھے صرف ایک بسکر سے ہی بوک ختم کر دیتا تھا آخری دینوں میں تو وہ ولایت متعلقہ فقی کے موضوع پر اتقادی مباسہ میں شرکت کرنے کے لیے شہر مقدسہ کم جایا کرتا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس سے استفادہ کرتا تھا شہید متحریکی احلاقی اور تربیتی کتابوں سے اپنے باقی دوستوں کو بھی تدریس کرتا تھا عباس ڈاکٹر حسن عباسی کے شگردوں میں سے تھا وہ جب بھی سمنان میں آتا تو ان کی تعلیمی روحش کو لوگوں تک منتقل کرتا تھا عباس کا علم مباسہ اس قدر وسیع پر مانے پر تھا کہ وہ صرف ایران کو ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو مدد نظر رکھتے ہوئے بحث کرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے عباس ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ اہل آسمان میں سے تھا ہر انسان کی زندگی میں مشکلات و مسائب ہوتے ہیں ایسے ہی عباس کی زندگی میں بھی درد تھے وہ زمین والوں کی طرح نہیں تھے بلکہ جیسے وہ ہوت تھا اس کے جیسے ہی اس کے درد و رنج و علم بھی اہل آسمان کی طرح تھے عباس وہ تھا جو اپنے علاج و مالجی کے لیے گیا عباس کی علاج کی راہ عشق تھا جو خدا نے اس کے وجود میں قرار دیا تھا عباس اپنے اس فرمان کا واضح مرد داک تھا کہ پہلے خود کو شہید کرو اور پھر شہید ہو عباس اہل بیت علیہ السلام کی راہ کا مسافر تھا اس کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا کہ اس نے در اہل بیت علیہ السلام کی نوکری کا انتہاب کیا تھا پھر اسی راہ میں اس نے ترقی بھی کی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں اور عباس ہر ہفتے شب جمعہ میں امام زادہ یہیہ علیہ السلام کے مزار پر دوائے کامیل پڑھنے جاتے تھے پھر جمعہ کے صبح میں دوائے ندبہ کے محفر میں شرکت کے لیے آ جاتے تھے نماز جمعہ کو بھی بہت اہمیت دیتا تھا عباس بہت خوشکسمت جوان تھا کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی راہ کا انتہاب کیا شہید کی مادر بیان کرتی ہے میرا بیٹا عباس ایسی طبیعت کا مالک تھا کہ جب تک اس سے کچھ پوچھو نہ کچھ نہ بتاتا تھا اور جب اس سے پوچھا کچھ جاتا تو پہلے وہ سوال کرنے کی والے کی طرف دیکھتا اور پھر اس کی استعاد کے مطابق جواب دیتا گالباً وہ بہت سوچ سمجھ کر ہر بات کا جواب دیتا تھا لیکن پوری بات کا نہیں بلکہ بہت محتصر ایک بار اس کا ہاتھ زہمی تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے تمہارا ہاتھ کیوں زہمی ہے تو صرف اتنا جواب دیا کہ میں کشتی میں جلدی سے سوار ہوا تھا تو جلد بازی میں میرا ہاتھ زہمی ہو گیا اس کی شہادت کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ابباث مجھ سے بہت ساری باتوں کو چھپاتا تھا اس کی ایک اور عادت یہ تھی کہ وہ خشبو کا بہت استعمال کرتا تھا اس کے پاس پانچ قسم کے اتر مجود تھے جب بھی اسکول اور مسجد جاتا تھا تو ایک ایک اتر روزانہ استعمال کر کے جاتا تھا صبح اسکول جاتے وقت بھی روزانہ ابباث اپنے سر کو دوتا اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگی کر کے کسی ایک اتر کے شیشی کا استعمال کرتا تھا یہاں تاکیم اس میں سرما میں بھی اس کی یہی عادت تھی جس کی وجہ سے اکثر اسے ٹھن لگنے کی وجہ سے بہار ہو جاتا تھا ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رات میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ایک چہرہ مجھ سے آشنا نظر آیا جیسے مجھے لگا کہ شاید ابباث ہے لیکن پھر میں نے کہا نہیں اگر ابباث نے تو تہران سے سمنان آنا ہوتا تو وہ ہمیں ضرور اگاہ کرتا جب میں مسجد سے جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے کہا یہو شامدید ابباث آ گیا تب مجھے یقین ہوا کہ وہ ابباث ہی تھا اور اس نے اپنے آنے کی حبر کسی کو نہ دی تھی اس وقت ہی متوجہ ہوا کہ ابباث اپنے آنے جانے کا پروگرام کو تو اس طرح ہم منظم کرتا تھا کہ اس کی پہلی نماز محلے کی مسجد میں ادا ہو شہید کی ہمسر بیان کرتی ہیں ابباث سے میرا ہاندانی رشتہ تھا یہ میرے چچا کے بیٹے تھے ان کی طرف سے سال تھرٹین نائنٹی فور کے دی ماہ کی ٹونٹین نائن تاریخ کو میرے دلے رشتہ آیا تھا ہم نے بھی اس رشتے کے بارے میں بہت گور و فکر کیا میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں اتنے کموں سانوں سال میں شادی کروں لیکن جب ان کا رشتہ آیا تو ان میں وہ تمام حصوصیات موجود تھی جو میں چاہتی تھی ایک ہمسر کے طور پر جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ سب ابباث میں موجود تھا میری سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ میرا شوہر تہلان میں سکونت پذیر ہو اور وہ وہیں کے تھے رشتے کے دنوں میں میرے امتحانات جاری تھے اس لئے میرا ذہن بلکل بھی اس طرف امادہ نہیں تھا لیکن جب ابباث آئے تو انہوں نے دو صفات پر مجتمل اپنی زندگی کی تمام شرائط و حصوصیات لکھ کر مجھے دیں جو وہ چاہتے تھے جو میں نے گھرو فکر کرنے کے بعد اپنی رضا مندی سے قبول کر لیں شادی کے بعد ہم صرف تین ماہ اکٹھے رہے پھر ابباث سوریہ چلے گئے لیکن ان کی شہادت کی حبر میں نے اس طرح سنی تھی کہ ہم ان دنوں سمنام سے تہران آئے ہوئے تھے میرے والد کو ابباث کے بھائی کا ٹیلی فون آیا انہوں نے میرے والد کو ان کی شہادت کی حبر دی لیکن ابباث نے ہمیں گھر میں کچھ صحیح بتایا اسی دن بعدہ زہر میں بہت ٹینشن میں تھی اور میری زبان پر صرف ذکرِ الہی جاری تھا کچھ دیر بعد ابباث نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں ابباث کے بارے میں کچھ حبر معلوم کر کے آتا ہوں اس کے بعد تقریباً ابباث ایک گنڈے بعد واپس آئے اور مجھے بتایا کہ ابباث بہت شدید زہمی ہوا ہے یہ سن کر پرشانی سے میری حالت بری ہونے لگی لیکن پھر اس حالت میں میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ابباث زندہ ہے اس کے بعد جب دوبارہ اببو کے پاس وہاں سے فون آیا تب میں سمجھ گئی کہ ابباث کی آرزو پوری ہو گئی ہے میں خوش اس بات پر تھی کہ ابباث نے آہر اپنی ہاہش پوری کر لی ہے لیکن ان کی دوری میرے لئے قابل برداشت نہیں تھی شہید کے ایک ہم کار بردان کرتے ہیں میں اور ابباث دونوں ایک بار ایک ساتھ اپریشن کر رہے تھے یہ کام اتنا زیادہ صحت نہیں تھا لیکن اس کی شرائط صحت تھی ایک بار یہی اپریشن ہمیں موسم سرما کے دوران کرنا بڑھا تب برف باری بھی ہو رہی تھی میری باری صبح تین بجے سے شے بجے تک کی تھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور شکر کے آج زیادہ ٹھن نہیں ہے اور میں پرسکون سو گیا اچانک خوش قسمتی سے میں بیدار ہوا اور میں نے جلدی سے یونی فارم دستانے اور دوربین اٹھائی اور میں اسلاح آنے کی جانب گیا میں نے جلدی سے اسلاح اٹھایا اور اپنے مورچے پر پہنچ گیا اب بات یہ ہوئی کہ اب بادل چھت چکے تھے ہوا انتہائی ٹھنڈی اور وحشتناک صورت میں تھی اس روز مجھے بہت سردی لگ رہی تھی جو کہ آج تک مجھے ایسی ٹھن پہلے کبھی نہیں لگی تھی میرے ہاتھ سردی سے بہی سو حرکت ہو چکے تھے اور میں ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں اپنے ہاتھ گرم کر سکتا یہ بات صرف ابھی میرے سہن میں ہی تھی یعنی میں سوچ رہا تھا کہ اب باس میرے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا ہوا اتنا جلدی کیوں واپس آ گئے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے یہ سن کر اب باس نے میرے ہاتھوں پر بوسا دیا اور کچھ دیر میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے اب باس نے مجھے کہا کہ جو ہاتھ وطن کی حفاظت میں استعمال ہوں وہ بوسا دینے کے لائک ہوتے ہیں پھر اب باس نے مجھ سے پوچھا کہ اہر تم نے دستانے کیوں اتارے تھے میرا جواب دینے تک کمانجر آ گئے اور انہوں نے اب باس کو بلا لیا اب باس پھر ایک گھنٹے کے بعد میرے پاس دوبارہ واپس آیا اور میرا حال اوال پوچھنے لگا اب بہتر ہو یا نہیں اب میں بلکل ٹھیک ہو چکا تھا اب باس نے مجھے دستانوں کا ایک جوڑا دیا اور کہا یہ تمہارے لیے میں نے کہا میرے پاس دستانے ہیں بس صرف کر رات نہیں پہنے تھے تو اب باس نے کہا انسان کو کسی کا حدیعہ ٹھکرانا نہیں چاہیے بلکہ اسے قبول کر لینا چاہیے شہید کے ایک دوست بیان کرتے ہیں میں نے اور اب باس نے تھرٹی نائنٹی ٹری اور تھرٹی نائنٹی فور میں ایک ساتھ اربائین کے لیے مشی کی اس دوران اب باس کی زبان پر بس صرف ایک ہی صدا ہوتی تھی یا زینب ہم سب بہت تھک چکے تھے تو رات میں ارام کے لیے ایک موقع میں گئے سب کے پاؤں زہمی تھے اس لیے جاتے ساتھ ہی کچھ لیچ گئے اور کچھ دوستوں نے مساج کروانا شروع کر دیا ہم سب دوست بے شک بہت تھکے ہوئے تھے لیکن ہمارے موقع میں بسیچیوں جیسا جذبہ نظر آ رہا تھا سب کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے عشق و محبت ان کا سمندر موجہ مار رہا تھا ابباس نے ہوت کو تیار کیا کہ دوستوں میں جس جس کے بھی پاؤں پا مساج کروانا ہے مجھ سے کروالے اور وہ اس بات پر فہر بھی محسوس کر رہا تھا اور یہی کہتا تھا کہ جو قدم امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابا فضل الاباس کے عشق میں اٹھے وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں تھیٹین نائنٹی فور میں آخری بار جو ہم نے ایک ساتھ مشی کی یہ تب کی بات ہے کہ ہم کربلا بین الحرمین میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابباس نے مجھ سے کہا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابباس نے پوچھا کہ چلو بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں میں نے اس سے کہا کہ دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں اور میرا جنازہ کبھی واپس نہ آئے میں گم نام رہوں پھر میں نے ابباس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے حق میں کیا دعا کروں تو ابباس نے کہا بس تم یہ دعا کرو کہ میں اگلے سال اربائین پر اپنے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہوں ہاں ابباس اس سال تم اربائین پر اپنے آقا کے پاس ہو تم تو چلے گئے ہو لیکن جو تم نے بین الحرمین میں مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مت بولنا بس کچھ ایسا کر دو کہ اگلے سال میرا اربائین بھی امام کے پاس ہو شہید کی بہن بیان کرتی ہیں ابھی تھائٹین نائنٹی فائیو کے نئے سال کا اگاس ہی ہوا تھا ابباس اور بابی ہمارے گھر آئے ابباس کی شادی کے ایک ماہ کے بعد ہمارے گھر میں ان کے سوریہ جانے کی باتیں شروع ہونا ہو گئی تھی بابی جب کچھن میں تھی تو میں نے بھائی سے سوریہ جانے اور وہاں کی تکفیری لشکر کا پوچھا تو بھائی نے کہا احسطہ بات کرو کہیں وہ نہ سن لے ورنہ ناراض ہو جائے گی ابباس نے ایک اور ہم کار بیان کرتے ہیں کہ اس کے آخری دن اس کے کمرے میں گیا تو ابباس آخری وقت تک اپنے کام انجام دے رہا تھا دفتر سے ارتباط وغیرہ جب ابباس اپنے کام سے فارق ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے مزاک میں کہا بھائی ایک تصویر تو بنا دو اگر تم شہید ہو گئے تو پھر میرے پاس تمہارے ایک تصویر تو ہونی چاہیے نا تو بس ابباس نے اسی وقت اپنی خوبصورت مسکراہت کے ساتھ پسویر بنوائے اور پھر اپنی شہادتگاہ کی جانب روانہ ہو گیا 3.20 13.95 یعنی جس روز ابباس شہید ہوئے اسی دن کی نماز زہر کی جماعت کی حفاظت انہوں نے کی تھی جماعت پر پہرہ دینا ان کی ذمہ تھا بلکل روزِ آشور یرانو اصحابِ امامِ خسین علیہ السلام کی طرح کوئی نہیں جانتا تھا اس نماز کے دوران ابباس نے خدا سے کیا راز و نیاز کیا کہ اس کے چند گھنٹے کے بعد ہمیں آرڈر آیا کہ ایک گاؤں کی طرف جا کر اس کو اپنے حسار میں لینے کا جہاں دشمن کا حملے کا حاطرہ بھی تھا اور اس کے لئے دشمن وہاں دہل نہ ہو سکے اسی اصناع میں ہمارے کچھ ساتھی بھی زہمی ہو گئے تھے میں نے ابباس سے کہا کہ ہم پہلے انہیں سب تال منتقل کر آتے ہیں لیکن ابباس نہیں مانا پھر کمانڈر صاحب نے کہا کہ ابباس میرے ساتھ ایک نئے علاقے میں آپریشن کرنے جائے گا میں نے پھر دوبارہ ابباس سے کہا کہ تم وہاں نہ جاؤ باقی لڑکے ان کے ساتھ چلے جائیں گے تم میرے ساتھ آ جاؤ لیکن ابباس پھر بھی نہیں مانا ہن ابباس زب جانے لگا تو اس نے میری طرف اپنی اسی محسوس مسکراہت کے ساتھ آخری بار پیچھے مر کر دیکھا تو پھر چلا گیا اس کے دو گھنٹے کے بعد ہم تک اس کی شہادت کی حبر پہنچ گئے اور بتایا گیا کہ ہم ابباس کے جنازے کو واپس نہیں لا سکتے کیونکہ وہ علاقہ دشمن کی گراؤں میں تھا اور ہترے بھی برپور تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ ابباس کے جنازے کو واپس لایا جاتا اتفاقا یہ شب جمعہ بھی تھی اور اس شب ابباس کا جنازہ تنہوں تنہا پڑھا تھا ہم نے سبر کیا اور اگلے دن روز جمعہ یعنی بارہ گھنٹے کے بعد اس علاقے میں جا کر ابباس کا جنازہ تلاش کیا ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ابباس پر ایک گاری کے قریب حملہ ہوا تھا ان کا جنازہ بھی گاری کے قریب تلاش کیا جائے ہم تلاش کرتے کرتے دشمن کے قریب بھی چلے گئے لیکن ہمیں کوئی گاری نظر نہ آئی ہم اپنے کچھ ساتھیوں کا جنازہ بھی واپس نہ لاسکے تھے اور ہم نے بہت درد برداش کیا تھا وہ دور جا کر ہمیں ایک گاری دونے میں ہم کامیاب ہو گئے جب ہم اس کے نزدی گئے تو دیکھا کہ ایک جنازہ اس جلی ہوئی گاری اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے درمیان میں پڑا تھا جتنا ہم اندازہ لگاتے جاتے تھے وہ جنازہ ابباس کا ہی لگ رہا تھا ابباس کا چہرہ تو دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا تو ہم نے پھر ابباس کے دراز کا اور کچھ اور نشانیوں سے تشریح دی کہ یہ ابباس ہی ہے کیونکہ میں نے ابباس کے ہاتھ میں دو انگوٹھیاں دیکھیں تھی جس سے مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ابباس ہی ہے اس میں ایک انگوٹھی اسے سوریہ کے کسی لڑکے نے دی تھی اور کہا تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری جات گار کے طور پر اپنے پاس رکھ رہا لیکن اب تو ابباس خود بھی شہید ہو چکا تھا وہ بھی شب جمعہ میں اپنی مادر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی طرح بلکل جلی ہوئی گاڑی اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے درمیان میں شہید کی مادر بیان کرتی ہیں شہادت سے ایک دن پہلے جب میری ابباس سے بات ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں میرا اس وقت میرے دل میں بہت عجیب سا محسوس ہوا جیسے ابباس کے یہ آخری بار میرے سے بات ہو رہی ہو میں نے ابباس سے کہا میرے بیٹے آج تمہاری آواز بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو ابباس نے حمس کر کہا جی امی جان کہتے تو مجھے یہاں بھی سب ہیں لیکن میرے چہرے کے بارے میں کہ بہت نورانی ہو گیا ہے آباس کا تو مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا بس یہی ابباس سے میری آخری بات چیتھی ابباس کی واپسی کی ہاتھر میں نے قربانی کرنے کے لئے بکرا حریدہ تھا اور سب مہمانو کو بھی دعوت دی تھی ابباس ضرور واپس آیا لیکن شہادت کے لاباس میں ابباس کی شہادت کے بعد ایران کی ایک شاعر نے ان کو اور ان کی ہمسر کو حراج تحسین پیش کرنے کے لئے ایک نظم لکھی جس کا مفہوم اب آپ تمام آشکان شہدہ کے حدمت میں پیش کر رہی ہوں دوبارہ ایک جنگ کی کہانی ہے دوبارہ سے ایک اور ابباس ہے دوبارہ دشمن کی جانب سے خسینیوں اور زینبیوں پہ حملہ ہے تم تو ابھی نینے ہی دلہ تھے نا ابباس لیکن میں نے سنا ہے تمہارے چہرہ ہاں کو خون میں بھیگا ہے شاید تمام ابباس کی یہی قسمت ہوا کرتی ہے سوریا میں بھی کربلا کے جیسے ہی کہانی پیش آئی ہے ہمسر کا شہید ابباس کے نام ابباس شہادت کی اس لباس میں تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو نا یہی قرار ہوا تھا نا کہ دلہن کے سفید دعواز میں میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے پھر کیوں اتنی جلدی چلے گئے تم نے اتنی جلدی اس لئے سفید کفن پہن لیا نا تاکہ میں تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں انشاءاللہ روزِ حشر میدانِ قیامت ایک دوسرے کو دیکھیں گے پھر تم تو فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر میدانِ قیامت میں آوگے نا ہم دنیا میں تو کوئی جسن نہ منا سکے اب بحیشت میں ہی منائیں گے